نحمدہو و نسلی و نسلیم و علا حبیبی الكریم اما بات اعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے پیارے سننی بھائیو آج آپ سب کو بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نام نحاد اہل حدیث اہل پلید افو نے آج ندیم برحان پوری کے کفر پہ مہر لگا دی اور خود وسیلے پہ مناظرہ ہار گیا اور الحمدللہ سننی حنفی بریلوی اہل سننہ و جماعت کہ آج الحمدللہ دنکے کی چوٹ پہ جیت ہوئی وسیلے کے تعلق سے کچھ بتاتا چلوں آگے چل کے انشاءاللہ خود سماعت فرمائیے گا سب سے پہلے ندیم برحان پوری کی بات کرتا ہوں ندیم برحان پوری جو کی ایک اہل حدیث ہے اہل پلید سوری اس نے ایک تقریر میں ہاں بھئی یہ تقریر بھی کرتے ہیں بیٹھ جاتے کرسی پہ کچھ ہی نہیں کہ جیسے ٹائم پاس کرنے والے آکے ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنا جو کچھ آتا ہے یہ بتایا کرتا ہے اور ابلیس نے ندیم کو اپوائنٹ کر رکھا ہے تو ندیم اپنا کام بخوبی نہیں بھا رہا ہے تو ندیم نے اپنی ایک جو بیان کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ سب سے پیدا کرنا مشکل ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ سمہ ماذ اللہ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 120 میں ارشاد فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِهِنْ وَهُوَا أَلَا قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الحمدلللہ تو ہمارا اور جتنے بھی مسلمان ہیں الحمدلللہ ان کا قیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر شہ پر قادر ہے اور اللہ تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو افو خان سے جب میں نے اس تعلق سے بات کری تو افو خان نے کہا کہ ایسا کہنا غلط ہے تو ندیم برحان پوری آج کافر ہو گیا بقول افو خان کے قطبے سے اب تم دونوں آپ اس میں ڈیسائیڈ کرنا لڑکے کہ توبہ کس کو کرنی چاہیے بہرحال پھر وسیلے کے تعلق سے بات ہوئی تو افو خان نے اپنی ایک پرانی ویڈیو میں کسی سے بات کرتے ہوئے پچیس آیتوں کا حوالہ دیا تھا جس میں اس نے یہ ظاہر کرنے کی ناغام پوشش کری تھی کہ وسیلہ لینا حرام ہے تو میں نے آج اس سے پوچھا کہ وہ پچیس آیتیں کون سی تھی اور شرط یہی طے ہوئی کہ ایک منٹ یہ بات کرے گا ایک منٹ میں بات کروں گا اور میں نے اس سے صرف اتنا مطالبہ کرا تھا کہ مجھے وہ آیتِ قریبہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پیش کرنا جیسا کی ہر مناظرے میں اصول ہوتا ہے کہ مناظر کو مناظرے کے دوران اس کا یہ حق ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے فریقے مناظر سے مانگ سکے اس آیتِ قریبہ کی تفسیر تو یہ پہلے اس چیز پہ اس نے بھی حریج ہنڈی دے دی بات آگے چلی تو یہ پہلی ہی آیت کی تفسیر میں پھز گیا اور یہ وہیں تفسیر پیش نہ کر پایا تو اس طرح سے اہلِ سننہ و جماعت سنی خنفی بریلویوں نے جیت لیا دوسری چیز بات ہوئی تھی شرط ہوئی تھی وسیلے پہ اور اس نے جو حوالہ دیا وہ استغاثہ سے دیا استغاثہ means seeking help from any other person other than Allah اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا وہ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا اللہ طلب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرنا قرب حاصل کرنا ان چوخت گھامڑوں کو وسیلے اور استغاثہ میں بھی فرق نہیں پتا اگر فرق پتا ہوتا تو یہ مجھے استغاثہ کے تعلق سے جو اس نے آیتِ قریمہ دینے کی ناکام کوشش کری کہ وسیلہ حرام ہے تو یہ کبھی نہ دیتا لیکن ان چوختوں کو یہی نہیں پتا کہ وسیلہ اور استغاثہ میں فرق کیا ہوتا ہے بہرحال اب آپ آگے مناظرہ سمات فرمائیں اور گزارش کروں گا کہ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور اپو پپو خان کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے شاگرد و دب بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان کی حقانیت کو جانے ویسے تو کچھ حق ہے ہی نہیں جتنا ہے سب باطل ہی باطل ہے ماننے والے بھی باطل ہیں دل پہ قلبوں میں مہر لگ چکی ہے اس لیے ان سے امید کرنا کہ یہ واپس آئیں گے ٹائم کی بربادی ہے ٹھیک ہے آپ سمات فرمائیں دعاوں میں یاد رکھیں وَاِخْرُدَوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ حافظ اس کی لاش کو ہمارے لئے کیا کیا نشانی بنا دیا اَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اَمِسْسَمَا بَنَاهَا وہ دوبارہ پیدائی زیادہ مشکل ہے یا آتمان کی یعنی اللہ تعالی نے ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا یہ زیادہ اللہ تعالی کے لئے مشکل ہے یا آتمان کو پیدا کرنا آتمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے نہ کہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنا فَلَوَ السلام وَالَمَنِ اتَّبَالُ حُدَا وَالَيْكُمْ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ تعالی کے لئے کیا کوئی چیز ناممکن ہے نہیں اللہ تعالی کے لئے دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ آسمان پیدا کرنا کچھ نہیں مشکل اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج پہلی بار بھائی وہ ہر چیز پر قادر ہے اپنی چان کے لائق ماشاءاللہ تمہیں پہلی بار بچی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈوکیٹ فیض احمد ہے یہ بھی علی حدیث ہیں اور زاکر راہ یہ بھی علی حدیث ہیں نہیں یہ علی حدیث نہیں ہے نہیں انہوں نے آخر پہلے کبھی کہا نہیں اپن تو اس کے لئے میں ان کے بارے میں بہت نہیں آج تو تم لوگ ان کا دفاع دو کرتے ہو یار دفاع ہم کو سب کا کریں گے جو بھی اللہ اور اللہ کی نفیق کی بات بتائیں گے اس کا دفاع کریں گے آپ بھی ان کی سب پتہ ہوگے آپ کافی دفاع کریں گے آج آج میں اس کو دشمنی توڑی نہ کسی سے آج آج تم نے جو پران کی پچیس آیتیں کریمہ بتائیں تھی کہ وسیرہ لینا ہلاپ ہیں ہاں تو وہ پچیس آیتیں جو ہیں جو پران کی سنو تو یہی بری عادت ہے یہی بری عادت ہے یہی بری عادت ہے یہی بری عادت ہے سنتے نہیں ہو تمہیں پتہ ہے تم بولنے لگو گے بولنے لگو گے سامنے والے کٹ کر دے گا یہ نہ کیا جو سوال تو پورا کرنے تو سوال میرا پورا ہو گیا تھا جب تم نے بیچ میں بولنا شروع کریں تو کام کرو نا اصول سے بات کر لو ایک مٹ آپ بول لو ایک مٹ ہم بولنے آرام سے بات ہو جائے گی نہ آپ یہ ہمائی کی چیمکی کرو نہ ہمیں بھی سے بولیں گے ٹھیک ہے تو جو تم نے قرآن کی پچیس آیتیں بتائیں تھیں جن کا حوالہ تم نے دیا تھا تو ان آیتوں کی تفتیر بتانے شروع کر دو شروع سے ہلو ہلو بھائی ابھی ٹائم آپ کا باقی ہے بھائی میں اصول کا پابہ نہیں نہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہو گیا چلو بولو ہاں تو آپ کو کیا جاننا پچیس آیتیں جو بتائیں تھیں وہ اس کی ترجمے اور تفصیر کے ساتھ بیان کرنا شروع کرو ٹھیک ہے سب سے پہلی جو آیت تھی ٹھیک ہے اللہ ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی بھائی ہم مانگتے ہیں ٹھیک یہ انسان جو ہوتا ہے وہ پاس چین کی نماز میں اس کو پڑھتا ہے لیکن وہ مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کے ٹھیک اللہ بھائی یہ اللہ علی سے مانگ رہا ہے حسین سے مانگ رہا ہے گوز سے مانگ رہا ہے محمد سے مانگ رہا ہے تو یہ جو وسیلہ ہے بھائی یہ تابیت ہو گیا کہ بھائی یہ جو ہے بھائی یہ ناجائے سے اور یہ قرآن کے حساب سے حرام ہے آئی بات سمجھ میں بولتے جاؤ ہم بھی سبھل کے بہت پکے ہیں آپ کا عشقال ہے اس کو پر بولتے جائیے ایک پورا آپ کا وقت ہو جائے گا پھر میں بولوں گا انچاللہ حضر میں پوچھ رہو نہ بتائیے جو میں نے ابھی بولا آپ کی سمجھ آیا آپ بولتے جائیے آپ بولتے جائیے ہمیں جہاں ٹوکنا ہوگا ہم سبھل ملا کے بریلگی بدرسی لوگ جو وسیلہ پھر باباوں کا علیہ کا لوتا بابا کھوٹا بابا بٹکا بابا ہم نے تکتیر پوچھی تھی اور یہ جو تم نے قرآن کی آیت بتائی ہے کہ ہم صرف تجہی سے مدد مانگتے ہیں اب اس میں سن لو سن لو سن لو سن لو تم نے کہا یہاں قید متین ہو گئی قید لگ گئی یہ کہ صرف تجھی سے اب یہاں نہ تیرے رسول سے بظاہر اس کی زندگی میں نہ بعد رسول کے وفات کے نہ کسی آدم سے آدم کی اولاد سے نہ کسی آدم کی اولاد سے سنو تو اس آیت سے قید متین ہو گئی صرف تجھی سے مدد مانگتے صرف تجھی سے صرف تجھی سے کا مطلب کیا ہوا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں تجھ ہی اگر ہم گیب میں اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور سے مانگیں گے تو یہ صرف ہو جائے گا تو یہ صرف اللہ کہ رہا ہے کہ صرف مجھ سے نہ یہ آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے اللہ کو چھوڑ کے بھر دو جولی میری یا محمد اللہ کی نبی سکھائے مانگ رہو ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں اب اس آیت میں یہ ہے سنو 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 اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے صرف مجھ سے مدد مانگ لیکن صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے بھی مدد مانگ تو رسول اللہ صلی اللہ سے صحابہ اکرام نے بھی مدد طلب کری رسول اللہ صلی اللہ سے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں بھی مدد طلب کری تو یہ تو اس آیت کی خلاف فرضی ہو گئی نا تو وہ تو زندگی میں ہے نا تو اس آیت میں یہ کہا لکھا ہے کہ زندگی میں اللہ سے ہی اللہ کے لابہ بھی مانگ سکتے ہو لیکن قرآن جس کے روپہ نازل ہوا میں قرآن کی نس سے بات کر رہا ہوں آپ میں قرآن کی آیت پیش کری کہ صرف ستھ بارکنگ بلڑی میرا ٹائم سٹارٹ ہو گیا نا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے نہیں ایس آیت کریمہ میں جب اللہ نے قید لگا دی کہ صرف تجی سے مدد مانگ ستے یعنی صحابہ اکرام کی جمعات نے رسول اللہ سے مدد کیسے مانگی یا پھر اللہ نے آیت کریمہ ایک مدد کا ہو گیا میرا ٹائم اشیاط ہوتا ہے دیکھ اللہ سبحان و سورة فاتح میں فرماتا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں مدد یہ آیت ہو گئی اب آپ کا سوال یہ ہے اللہ کی نبی جب تھے تو صحابہ اللہ کی نبی سے مانگتے دیں تو یہ تو آیت کی علیت ہو گیا یہ بات اصل میں جو ہے ازباب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فوکل ازباب ایک ہوتا ہے ازباب کی تحت کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میرا ٹائم ابھی میں میں ٹوپ سبتا ہو نا کون سا ازباب ہوتا ہے یہ کون سا ازباب ہوتا ہے جیسے آپ کی امی ہے امی آپ کی سامنے ہے تو یہ شرک نہیں ہے لیکن اگر آپ کی امی انتقال ہو جائے اور آپ اپنی امی کے بھائی خبر پر جا کے کہیں کہ امی آپ کو پانی دے تو یہ شرک ہے تو ازباب ہے نا اس میں لیکن اللہ سبحان و تعالی نے جب اس میں قید لگا دی صرف مجھ سے ہی صرف مجھ سے ہی بلکل ذابق کر رہا ہوں تو اس میں لفظ ہے تجھ سے ہی مدد مانگتے تجھ سے ہی مدد مانگتے تجھ سے ہی مدد مانگتے کا مطلب کیا ہوا تجھ علاوہ تجھ سے مدد مانگتے تفصیر بتائیے تفصیر میں غیب کے مدد مانگتے لکھا ہے دکھائیے تفصیر بتائیے نا تفصیر تو بتائیے آپ تفصیر پیش کریے نا دیکھیں جب مناظرہ ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں تفصیر پیش کریے تفصیر آپ دیکھیں میں کیوں دوں گا آپ کہہ رہے اس کے اندر غیب سے مانگنا ہے تو آپ تفصیر پیش کریے تفصیر پیش کریے تفصیر پیش کریے آپ کے بات میرے لئے زیر ہے تفصیر پیش کریے تفصیر میں تفصیر پیش کر پائیں گے کی نہیں میں تین تک گروں گا پھر پول کٹ ہو چاہ